السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے دوستو بھائیو ابھی حال کی بات ہے حضرت مرنہ طلح صاحب دامت برکات ہوں سب کو پتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا مرنہ صاحب صاحب سے کہ یار میرے کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا تو بڑے بزرگ ہیں شیخ العدیس کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا یعنی حضرت آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی تھی فرمایا کہ مجھے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا کہ ساتھ جو ہے وہ تمہارے باوہ کے کتابوں کو ختم کرنا چاہ رہا اس لئے منتخب لایا اب ظاہر ہے کہ میرے باوہ کے کتاب چل رہی ہے لوگوں نے بولے آپ کو فلاح آدمی آپ کے باوہ کے کتاب ختم کر دیکھے ان کے پاس صدق جاریہ ہونے کا ہے کوئی حقوق طبعہ محفوظ نہیں ہے کوئی پیسے کماتے نہیں ہو لوگ اس سے سب کوئی بتائے کوئی بھی چھاپ سکتا ہے اس کو ان کو کیا تھا صدق جاریہ سواب جاریہ کہ اللہ پاک نے فیضہ حام فرمایا ہوا ہے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی اب برسو رہی یہ بات آپ کو معلوم ہوں گا کب سے یہ بات ان کے دماغ میں کہ یہ جو ہے منتخب اس لئے لائے گئی ہے کہ اس میں تمہارے باوہ کے کتابوں کو ختم کر دینا چاہے جب مولانا کی طرف سے یہ بات بار بار آئی محساس صاحب دامت برکاتم کی طرف سے کہ منتخب نہ تو اس لئے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے خدا نہ کہاستا فضائل کو ضرور پڑھنا ہے ماں صدقات پڑھنا ہے ایک دن یہ بھی پڑھنا ہے اس کے دو ہی ریزن ہیں منتخب کے منتخب کو جو ایک تو حتمہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ ترتیب دیوی کتاب ہے اور چھے نمبروں کی ترتیب پر ترتیب دیوی ہے فضائل عمل چھے نمبروں کی ترتیب پر نہیں ہے پوری اسی وجہ سے اخلاص کی کوئی کتاب اس میں نہیں ہے تو ہمارے ساتھی بیان میں زگزگ بہت کرتے ہیں غلطیاں بہت کرتے ہیں کیوں اس واسطے کے چھے نمبر کی مستند حدیثیں اور جناہ والا آیتیں ان کے سامنے پوری ایک ساتھ اگر ہو تو پھر ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ یہ بولنا ہے اور اس کا کوئی متبادل ان کو نہیں دیئے تو مسئلہ نہیں تو اس وجہ سے یوسف صاحب رحمت اللہ نے اس کو لکھا تھا اور یوسف صاحب رحمت اللہ لے کے اس مصودے کو مولانا نے پڑوس میں بھیج کے باگساتھیوں سے کام کروایا اس پر کہ اس کو چھاپنے کا کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے پڑوس والے یہ تھوڑی بول سکتے کہ ہم کریں یہ کام بلکہ گھر بناتے میشتری سے گھر بناتے تو میشتری بول سکتا ہے یہ گھر میں بنایا ہے تو ویسے ہی ہوا سوئے وہاں پہ اور وہ بھی اتباع کی بات جو آپ لوگوں واتس اپ جو لوگ یوس کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتے یہ بات قائدہ کی ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے ذریعہ علم کیا ہے اگر ذریعہ علم غلط ہے تو غلط معلومات آئیں گی ذریعہ علم مشتبہ ہے تو مشتبہ معلومات آئیں گی ذریعہ علم کنفیوجن والا ہے تو کنفیوجن آپ میں پیدا ہوگا ذریعہ علم مستند آتھنٹک ہے تو علم بھی مستند آئے گا تو آپ سب کو پڑھ آئے گا یہ ایک کیسا ہے اس میں ایک بات چلی ہوئی ہے معلومات کے خلاف میں ایک بلال نامی شخص نے خط لکھا ہوا ہے وہ اس کو وائٹس اپ پہ بھی ڈالا ہوا ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے شکاہ کو کہ حافظ سلمان جو ہیں امام جانو مجید کے تبلیغ کے مرکز گئے وہ حچکو گئے بیتے ان سے ان صاحب کی ملاقات ہوئی جو اس کی تابتے کام کرے ان کا نام بلال ہے تو انہوں بولے تم حضرت مولانا کے اتنے متقد میں سے تھے تم کیسا لکھ دی مولانا کے خلاف تو انہوں کیا بلے معلوم ارے یار میں تو ابھی بھی وائی سے متقد ہوں اور میں مولانا کے خلاف تو سوچ بھی نہیں سکتا لکھنا بولے ارے تمہارے نام سے خط ہے تو بھلے وہ میرے نام سے نہیں ہے وہ دوسرے نام سے اس کو تو میرا نام لینے بھی نہیں آیا بھلے میرا نام یہ ہے پورا بلکہ بتا ہوں ان کے طرف منصوب کر کے کوئی دوسرا آدمی اسی نام کے ساتھ میں بات چلا رہا ہے اور ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے اپنے کو اتنا زیادہ غیر تحقیقی ذہن ہوں گے آپ لوگوں کا باوجود دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہونے کے کہ بہت افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں غیر مستند ذرائع پر تحقیق بھئی تھی کہ آپ کو زیادہ زیادہ تحقیق کا روح ملا کوئی بات انفارمیشن کی آگئی ذہن میں تو آپ کو تحقیق کا راستہ ملا اچھا بھئی اس مسئلے پر تحقیق کر لینا چاہیے بھروسہ کا رسک کیسے مل گیا آپ کو اعتماد کیسا مل گیا اس میں سچ منا کیسے معلوم ہو گیا اس کا حکوم کیسا لگاتے سکتے آپ اس پر اگر خدا کا خوف ہے تو یہ چار سیڑھیاں چلنے کے بات کر سکتے کوئی کام آپ بے خوفی ہوتی ہے خدا ترسی جب کم ہو جاتی ہے اور اگراز سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آدمی اعتماد کرنے لگتا ہے بات چلا دیتا ہے یہ بھروسے کی چیز نہیں یہ جتنے سوشل میڈیا ہے اور ایپش ہے یہ ایک دوسری دنیا ہے جاننے کی ہے یہ فری میں ہے ان کو دیوانا کتہ کھٹا فری میں دینے آپ کو بڑی اغراض ہے اس کے پیچھے بہت کام ہے اس کے پیچھے دیکھو استعمال کیسا ہو رہا ہے یہ ہیں اس کی اغراض اصل میں اسم امہ اکبرو من نفعیمہ ارے اس میں نفع بھی تو ہے وائٹس اپ پہ ڈال دیئے سوپ کو مل جاتی خبر کہ یہاں بھی پروگرام ہے آ جاؤ گئے مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اصل اس کی غرص تو باطل کا استعمال ہے نقصان دینے والا استعمال اس کا اصل استعمال ہے اس کے لئے وہ بنایا ہے ایک لوٹا بھر پانی کے اندر دو خطرے بھی اگر پیشاپ ڈال دیئے تو دو خطے ہی ہیں پیشاپ کی لیکن پورے لوٹے بھر پانی پر دو خطروں کا حکم آ جاتا ہے نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے اس لئے پیشاپ کا حکم اس پر لگ جاتا ہے یا تو یہ ہے کہ دو خطرے پانی ہوتا ہے اور پورا لوٹا بھر پیشاپ ہی ہوتا ہے اس پہ کیا حکم لگائیں گے تو اس قسم کی بات ہوتی ہے حضرت مہتالحہ صاحب نے معذرت چاہیے باز ابتہ اور پھر ان کی جب اہلیہ کا انتخال ہوا حضرت مہتالحہ صاحب کی انتخال ابھی ایک دو مہنے پہلے ہوا دو تین مہنے پہلے ہوا ہے وہاں پہ تھا تو اس وقت سب لوگ علماء کرام بڑی بڑی جگہوں سے پہنچے ہوئے تھے چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت شہر کی بہت بڑی نسبت ان کی دارلوم دیوبن سے اکابر بھی علماء ہوئے تھے مظاہر علم کے اکابر علماء سب موجود تھے دوسری جگہوں کے بھی تھے اطراف کے ازلا کے یو پی کے وقت نہیں ہے ہزاروں ان میں حضرت مولانا تلحہ صاحب دامت برکاتہ ہم نے حضرت مولانا سعید صاحب اسے نمازی جنازہ پڑھائی سب کی موجودگی میں ویاں اصلاً وہ اس بات کا جواب دینا چاہتے تھے کہ جس آدمی کے بارے میں تم متحم کر رہے ہو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہو بات وہیسی نہیں ہے یہ پھر ابھی ہم لوگ گئے تھے جوڑ میں بھی گئے تھے تین ہفتے پہلے نظام الدین میں جو پرانوں کا جوڑ تھا اس میں ہم گئے تھے اسی موقع پر جس کمرے میں میں ٹھائرہ تھا اس سے پہلے والے کمرے میں حضرت محطلحہ صاحب آپ کے ٹھائرے ہوئے تھے اب وہ خلص فہمی دور ہو گئی مولانا سعید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو چھے نمبر کی ترتیب پر مل جائے بات اور مستند بات مل جائے چونکہ جیسے فضائل اعمال میں فضائل درود وغیرہ کو ہٹا دیا گیا تو کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا مستند بات ہے نا کوئی ضعیف حدیثوں کو مجموعہ نہیں ہے کوئی واقعات نہیں ہیں فائدہ بہت لمبا لکھا ہوا نہیں ہے اس وجہ سے لوگوں کو خابل قبول ہو جائے وہ مسئلہ سے اور یہ کہ ساہب چھے نمبروں کے ترتیب اور مستند ذریعہ حدیثیں سامنے آ جائیں پھر کس کی طرف سے حضرت محطیق عرام تلالی کی طرف سے ترتیب دی ہوئی کتاب تھی جب یہ بات کی صفائی ہوئی تب جا کے غلط فہمی دور ہوئی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتی بڑی سقشیت کو کیسے دھوکے میں لالیا گیا تھا غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھا غلط فہمی تو کس کو بھی پیدا کر سکتے ہیں میرے بھائی کیسے بھی پیدا کر دے سکتے ہیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کس میں کیا غلط فہمی پیدا کر کے اس کو کیسے لے آنا بات کو اور کیاش کرا دینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے ایک خاتون سے ایک صحابی کا گزر ہوا جیسے ہی وہ آگے چلے گئے آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہلیاں ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ میری اہلیاں ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں اب ادھار کو یاد ہوں گی شمائل کی حدیث انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیا بدگمانی ہو سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر وہاں تک جاتا ہے جہاں تک آدمی میں خون جاتا ہے اس لئے کسی کے ساتھ میں بھی کوئی بھی بدگمانی لاسکتا ہے آپ اندازہ اس واقعے سے اندازہ فرمائیے کہ کس کے بارے میں بدگمانی ہے کس کی طرف سے پاسیبیلیٹی کہاں تک گئی امکانات کہاں تک گئے بات کے ہمارے بزرگوں کو نیک بھلے لوگوں کو بھولے بھالے لوگوں کو بدگمان کر دینا متوہش کر دینا کیا مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا دشمن کی چال بڑی ہوتی ہے میرے بھائی بڑی لنبی کہانی بہت دور سے چل رہی ہے ہم سمجھتے نہیں ہے اور چونکہ بہت سی چیزوں کو چھپایا گیا تصطر سے کام لیا گیا نظرانداز کرنے سے کام لیا گیا بات بڑھنے نہیں دینے کے لئے کوشش کی گئی اس کے لئے سے بہت سی لوگوں کے سامنے بہت سی باتیں ہیں بھی نہیں مثلا ایک بات بہت پائنٹ کی ذہن میں رکھنے کی ہے دشمن کو ایک بات ذہن میں تھی کہ اس کو کیسے کیاش کرنا ہے وہ یہ کہت مہاری نام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب دس آدمیوں کی نام مقرر کیے تاکہ وہ امیر مقرر کر لے انہوں نے کوئی شورہ نہیں بنائی تھی انہوں نے امیر مقرر کرنے کے لئے دس نام مقرر کیے تھے حت عمر کی اتبا میں ایسے حضرت نے دس نام مقرر کیے تھے کہ وہیے تم ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو ایسے ہی حضرت نے دس نام مقرر کیے تم اس میں سے اپنا کسی کو امیر بنا لو تو ان دسوں کے اندر فیصل میاجی محراب کو بنایا گیا آپ لوگوں کے علمیں ہوں گی یہ ساری تفسیرات میاجی محراب وغیرہ نے اس وقت کوشش یہی کی تھی کہ ہم حضرت محراب صاحب کو اسی وقت امیر ڈیکلیئر کر دیں اس وقت کے اس میں بڑے بڑے لوگوں کی رائے تھی حتیٰ کہ حضرت محراب شاہد دارال اقصاب رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ محراب صاحب کو امیر ڈیکلیئر کر دیا جائے لیکن وہ اس وقت محراب کی حالات کے اعتبار سے بات نہیں مناسب چل رہی تھی تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ محراب اظہار صاحب کو چونکہ حضرت شیخ الہدیس نے لکھا تھا کہ محراب اظہار صاحب جو ہے نا وہ محراب صاحب کی ایسی تربیت کریں حضر محراب اظہار صاحب کو خاص طور پر نصیت تھی اس وقت سے ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا حضرت محراب اظہار صاحب کے صاحب جادے محراب زبیر صاحب تھے ان کو فیصل کے طور پر رکھ دیا گیا ان کو رکھ دیا گیا یہ تین فیصل ہو گئے ایک بات سوچنے کی ہے آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جن ڈس لوگوں کے نام حضرت محراب اعنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لیے تھے اس میں محراب صاحب صاحب کا کوئی خصور نہیں ہے کی حد نہیں اور ان کی بصیرت سب لوگ مانتے تھے بہت عجیب قسم کے ولی اللہ تھے ان کی ولایت بہت عجیب تھی میں دو مہینے کی ترطیب میں قیمت تبہ رہا ہوں حضرت کے پاس حضرت کے دور میں نظام الدین میں اور پیچھے جو حصہ تھا جہاں پر چھوٹی سی حریالی بنی ہوئی تھی اس میں حضرت عصر کے بعد بیٹھتے تھے ہم عصر کی نماز پڑھتی جا کے بیٹھے آتے تھے تاکہ اتنی دیر صحبت حاصل رہے لیکن بہت محسوس کیا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے وہ بڑی فراست واری تھی انہوں نے جن دس ناموں کو لکھا ہے نام مقرر کیا تھا اس میں سے اس وقت جتنے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی نام نہیں نہ گجراتیوں میں سے کسی کا نام ہے حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ سامنے تھے نہ عزیگر والوں میں سے کسی کا نام ہے نہ بڑنگلو والوں میں سے کسی کا نام ہے حالانکہ سفر میں حضر میں پروگرام لینے میں دینے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہی لوگ شوپیز سامنے یہی لوگ رہتے تھے یہ بات معلوم تھی دشمن کو اور اس کا اثر بھی تھا تھوڑا سا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جگہ مخلص غیر مخلص سب ہی ہوتے ہیں کوئی بھی میری دن پہ انگلی رکھے پہ رکھے گا تو بلی کی دن پہ بھی پہ رکھے تو پنجا مار دیتی ہوں تو جو مخلص ہے جو برداش کرنے والے لوگ ہیں بڑے ظرف والے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں وہ الگ ہیں ان پر آپ کو حکم نہیں لگا سکتے لیکن سارے اس میں مخلصیتیں ضروری نہیں ہیں تو ان کو بڑی تھی وہ چیز پہلے سے ایک چوبن تھی اس بات کی اس کی وجہ سے حضرت موران صاحب صاحب کو ہمیشہ مجروع کرنے نقصان پہنچانے ان کی مخالفت کرنے کی بات عرصے سے چل رہی تھی ہمیں نہیں پتایا اس بات کی چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا بڑے لوگ بڑے ظرف والے لوگ ایسی چیزوں کو لاتے نہیں تھے امت کے سامنے تاکہ نقصان نہ ہو مگر وہ سالوں سے چل رہی تھی بات ایک بہت بڑے مولانا ہمارے پاس امریکہ میں گجرت کی ہیں وہ اتفاق سے ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے ایک مہینہ بازابتہ قیام کیا نظام الدین میں اس واقعے اختلافات کے بعد تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریک مجھ سے کہا درمیان میں واسطہ نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گجراتی ہوں اور گجراتی قوم سے ہمارا گجراتیوں کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کو معلومی ہے وہ کچھ تفسیرات ہم جانتے ہیں اس کی جو آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں ہے اس کی وہ بہت حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں تو اس کی وجہ سے میں بہت فکر میں تھا تو میں جا کے مہا رہا اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی میں نے تحقیق کی حضرت مولانا کی ان کے نیچی حالات ان کی اتباع سنت کا جذبہ ان کے معاملات ان کے مالی معاملات اور جنہ والا ان کی ذاتی زندگی ان کی دعوتی زندگی سب میں نے جائزہ لیا ان باتوں کا انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ میں نے ان کا پرائیوٹ بینک اکاؤنٹ بھی دیکھا ہے پوچھ کے کہ ہم اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم کو بڑی تسلیح ہوگی حضرت نے دکھا دیا یہ لوگوں یہ میرا پرائیوٹ بینک اکاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت نے ایک آپ بھی ڈالی ان کے سامنے تو ان کے آنکھوں میں بھی آنسوا گئے اور حضرت کے آنکھوں میں بھی آنسوا گئے کہ لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے واسطے آج کیا کرنا پڑا ہو تو خیر اس پر انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں بہت سی ہیں اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں مانا ساتھ صاحب سے پوچھا گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ گجرات والے والوں سے میں ناراض ہوں آپ گجرات والوں سے پوچھو کہ دس سال سے جو گجرات کا اشتماع ہوتا ہے سارے صوبے والے یہاں مشورہ کرتے ہیں دس سال سے والے ایک اخت بھی مشورہ کرے گا نظام الدین میں آکے یہ پوچھو یہ چل رہی تھی اندر سے کہانی یہ مجھے انہوں نے بتایا وہ صاحب نے بتایا مجھے بھی نہیں معلوم تھی یہ بات بہت سی حقائق ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اپنے طور پر کسی کی طرف پر چلے جاتے ہیں صورتحال کیا ہے کیا اندازہ نہیں کر پاتے بہت سی اچھی چیزیں پیش آئی گی تھی تو وہ چیز تھی جس کو دشمن اس کو کیش کرنا چاہ رہا تھا اشتعمال کرنا چاہ رہا تھا اب علماء دو چیزوں میں آکے بہت پریشان ہوئے تھے علماء پریشان ہوئے ایک مسئلے میں اور تبلیغ والے پریشان ہوئے ایک مسئلے میں علماء پریشان ہوئے دعلم دوبن کی تحریر پر کہ ہمارے اکابر کی تحریر آگئے ہم کیا کرنا یہ تبلیغی پریشان ہوئے اکابر ان کے بعد نکلنے پر کہ بھئی اتنے بڑے بڑے پرانے پرانے پچاس پچاس سال سے لگے بزرگ استاد بھی ہیں مہا ساتھ صاحب کے بڑے بڑے بزرگ ہیں مہا ابراہین دیولہ صاحب دعوت برکاتوں وغیرہ وغیرہ مخلص ترین جیسے لوگ یہ لوگ ساتھ یہ لوگ الگ ہو گئے ہیں تو آخر کیا اس کا کوئی نہ کوئی تو بات ہوں گی ضرور تو پرانے تبلیغی جو ہے نا یہ تبلیغیوں کے نکلنے سے پریشان ہوئے ہیں مولویوں کی جو سائٹ تھی وہ دعلم دیوبن کے وقت سے پریشان ہوئے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ یہ دونوں سائٹوں کو متاثر کرنے کے یہ دوی راستے ہیں سمجھیں آگے بھر ایسا ہوا اور اس میں حضرت دعلم دیوبن کا مسئلہ ایسا ہے میرے بھائی کتنے مفتی حضرات افتاقہ کورس کی ہوئے ہیں آپ جیسا سوال کروگے وہ ایسا جواب مل جائے جیسے سوال پیش کروگے وہ ایسا جواب مفتی دے دے گا اس کو کیا ہوا ہے خود حسام الحرمین جو چھپی تھی دعلم دیوبن کے خلاف دعلم دیوبن کے خلاف کون سے دعلم دیوبن حضرت مرشید نمس صاحب گنگوہی مہتھانوی اور قاسم نانتوی کے دور کے دعلم دیوبن کے خلاف حسام الحرمین حرمین سے چھپی تھی پتہ ہے جنہوں وہ حسام الحرمین کی تحقیق ہے ان کو پتہ ہے کتابی چھاپ دی کیوں حرمین والوں سے سوال بس سے مانگی تھی ان کے بارے میں ان کا نام لے کے سوالات کر دیئے کہ ایسا کرے انہوں نے وہاں سے فتوہ بھیج دیا گھر بڑھیں یہاں سے وہاں تک انہوں نے چھاپ کے جوانا لوگوں کو باٹھ دیا برلم بھی کہانی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سوال کرو گے وہ ایسا جواب آ جائے گا بات اصل یہ ہے کہ دعلم دیوبن کے فتوے سے کوئی فرق ہر سمجھدار آدمی کو جو دعلم دیوبن سے پڑھا ہوا ہو یا دوسری جگہ سے پڑھا ہوا ہو خاص طور پر جو افتہ کا طالب ان ہیں پہلی بات یہ تھی کہ حضرت مولانا نے کوئی بات بغیر مرجے کے نہیں کہی ماخذ نہیں ہے اس کا اور کوئی بات کہی ہوا ایسا نہیں ہوا اور اپنے علماء کی کتابیں اس کا ماخذ ہیں اور اصل وہ یوسف صاحب رمطلالے کے محفوظات ہیں وہ کیوں بولیں گے باتیں بات اصل یہ ہے کہ ماخذ اس کا مرجہ اس کا موجود تھا لیکن ہمارے علماء دین اور بزرگان دین کو پھر بھی اشکال تھا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے تو مولانا نے کیا فرمائے میں رجوع کر لیتا ہوں رجوع کر لیتے ہیں نہیں کریں گے آئندہ خصہ قتم چونکہ رجوع کر لینا یہ اہل حق کی علامتوں میں سے ہے حق والا رجوع کر لے گا باطل والا رجوع نہیں کرے گا آئندہ بھائی شاہے کرے گا حضرت نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ تحریری طور پر رجوع کیا خالی تحریری طور پر رجوع کرنے سے کیا کتی لوگوں کو میں غلط بات چلی گئی ہوں گے پبلک میں بولے تو کتی جگہ پبلک میں بولے بہت 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 اجتماعات میں بولے رجوع ہو گیا ہے رجوع ہو گیا بعد بھی فتوہ چلتا گیا حضرت حانگیر امتنالے نے کئی مرتبہ رجوع کیا ہے ترجیح اور راجعہ ان کی کتاب کا نام ہے بعد آپ تھا ایک حصہ ترجیح اور راجعہ انگاد الفتوہ کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ پہلے یہ مسئلہ تھا یہ بات کہی گئی تھی اب یہ بات ہے میں پہلی بات سے رجوع کرتا ہوں کیوں اس بات ہے کہ اس وقت وہ تحقیق سامنے تھی بعد میں یہ تحقیق سامنے آگئی کوئی عصمت کا دعویٰ نہیں کر رہے نا معصول میں بلکے سمجھ جائے گا نہیں غلطی تو ہو سکتی ہے ہم اپنے طور پر یہ سمجھے کہ غلطی نہیں ہے یہ آپ فرمانے کے غلطی ہے آپ بڑے ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہم رجوع کر لیتے ہیں بتا اس سے زیادہ سادت مندی اور کیا ہے اس سے زیادہ نیاز مندی اور کیا ہو سکتی اور اس کے بعد بات باقی کہاں رہتی اس کے بعد فتوے کا کام ختم ہو جاتا ہے فتوے کی عمر ہی وہاں تک ہوتی ہے فتوے کا فتوے کی لیمٹ ہی وہاں تک ہوتی ہے فتوے کا دائرہ کار ہی وہاں تک ہوتا ہے مرانہ نے رجوع کر لیا خصہ ختم ہو گیا یہ جو لوگ ہی یہاں کے جس انداز سے بات چلائی گئی پرانے تبلیغ والوں کو بجھاروں کو پریشان کرنے کے واسطے وہ بڑی گمبے رہے ہیں ہم لوگ ساتھ آٹھ سال مدرسے میں پڑھ کے فارغ ہو کے وہ تاثر لے کے نہیں آتے جو چار مہینے میں ان کا آجمی تاثر لے کے آ جاتا ہے اس کی خاص وجہ ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ جان لیتے ہیں ہم سے زیادہ مشکل لیتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ اس کے خاص ریزن ہیں بہت سے اسباب ہیں اس کے ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے بندے کے ناقص غور و فکر سے جو بات آئی سمجھ میں ہم لوگ ہم اللہ کے راستے میں ہیں بلکہ مذاکرہ نہیں کرتے حالانکہ سریح نص موجود ہے کہ طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے واپس آنے تک تو سات سال لگے تو سات سال اللہ کے راستے میں آٹھ سال لگے تو آٹھ سال اللہ کے راستے میں افتا کر لیے ساتھ میں دو سال آور لگا دیئے تو دس سال اللہ کے راستے میں حیوز کرنے کے وقت تین چار سال پہلے گا ہے تو وہ چار سال اللہ کے راستے میں یاد نہیں مگر ہم کو یاد نہیں دلا جاتا صبح شام تم اللہ کے راستے میں ہیں اس کی یہ عظمت ہے اس کا یہ عدب ہے ایسا عدب سے رہنا ایسا تمیز سے رہنا اس کا احترام کرنا اس کا تقدس ماملنے کرنا یہ فکر دلانے والی جو بات ہوتی صبح شام نہیں ہونے سے ایک ایسا پردہ اپنے اوپر تاری ہو جاتا ہے اور کلمبہ ٹائم نکل جاتا ہے اس میں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ والی بات جو ہے نا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ جب دی تولے عمد ہوگا قصد قلوبکم ہوگا قصد آ جائے گی تو وہ ایک سبب وہ بھی ہے اس کا اور بھی دیگر اسباب بھی ہیں اس کے ان کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے یہ چیز امت دنیا کے لوگوں کو بہت دنوں سے کھل رہی ہے سب کو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ میں شکاگو میں ہوتا ہوں وہاں کے حالات قریب سے دیکھنے سننے کو ملتے ہیں ان لوگوں کے ساری دنیا میں جتنی اس کی میں تدبیریں یہ وہ ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے کہ سب کا مرکز ہے وہ ملک تو جو چیزیں وہاں علمیں آتی ہیں ان میں سے ایک سید یہ آتی ہے کہ جتنی ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں ان کو زمین کہاں سے مل رہی ہے ایون وہ ایکٹیویٹیز بھی جن کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے جو بہت زیادہ اس کے مخالفت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے گیارویں شریف کے بعد جو اس حالات وہاں پہ چلے کہ ان ایکٹیویٹیز کو غزہ کہاں سے ملتی ہے فیڈ بیاں کہاں سے مل رہا ہے تو ان لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو غزہ یہاں سے ملتا ہے کس طرح سے ملتی ہے یہ لوگ لے جاتے ہیں آج میں کوئی مذہب کی فکر دلا دیتے ہیں مذہب کیلئے جانمال لگانے کا جذبہ ابھار دیتے ہیں مذہب پر عمل کرنے کا شوق پیدا کر دیتے ہیں آخریت کی فکر پیدا کر دیتے ہیں تو جب جانمال قربان کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کے آدمی آتا ہے تو دوسرے لوگ بھی ان کو کیاش کر لیتے ہیں دوسرے اغراض والے بھی ان کو کیاش کر لیتے ہیں یا ہمارے تبلیو والے بھی بہت شکایت کرتے ہیں اپنی یہاں پہ کہ ہم لوگ سی روزہ میں لے جا کے لاتے ہیں دس روز میں لے جا کے لاتے ہیں آتے ہی جو ہے نا دوسرے مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس پر ڈورے ڈال کے اس کو شکار کرنے بھی جاتے ہیں چونکہ خود سے تو اس کو متوجہ کرنا دین کی طرف ہو نہیں پا رہا تو جو متوجہ کر دیا اس کے بعد کا کام اپن کر لیں گے اس کو اپنی فکر میں شامل کر لیں گے اپنے مکتب فکر کا بنا لیں گے بلکہ اس پر محنت ہوتی کہ تو سور فاتحہ کیسا نہیں پڑا نماز میں تو ایسا کیسا کرا تو ایسا کرا تو ٹانگا کوئی کو نہیں چیرا جو مسئلے ان کے شروع ہو جاتے ہیں دوسرا آدمی اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو جیسے یہ ڈورے ڈالتے ہیں تو ویسے ہی ان لوگوں نے یہ سرچ کیا ہے کہ پوری امت دوسرے لوگ بھی ڈورے ڈالتے ہیں ان پر ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے بہت حد تک وہ صحیح بھی نہیں ہیں ایسا کوئی کسی کے ساتھ اتفاہ کرنا اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو کوئی قائدہ عام تو نہیں ہوتا عام قائدہ تو نہیں ہوا کرتا تو اس لئے وہ استنتاج صحیح نہیں ہے وہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے ان کا ہو مگر میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں ایک چیز بہت پائی جاتی ہے کامن ہے اس میں مختلف آرٹیکلز مزامین ان کے مسلسل آتے رہتے ہیں مسلسل آتے رہتے ہیں حتیٰ کہ کھلے تو پر یہ لکھتے ہیں ان کے لوگ کہ ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگاتے تم جب تم خود میحسوس کرتے ہو کہ ان کو فیڈ بیک لوگوں کو یہاں سے مل رہی ہے زمین یہاں سے ملتی ہے کام کرنے کا میدان یہاں سے ملتا ہے افراد یہاں سے ملتے ہیں ذہنیت منٹالیٹی یہاں سے ملتی ہے ذہن یہاں سے ملتا ہے تو پھر آپ ان پر پابندی کیوں نہیں لگاتے تو ان کے خواس نے جو جواب دیا ہے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ ان سے ہمارا کوئی پنگا نہیں ہے ڈاکومنٹیڈ ہے یہ بات ابھی تک ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے یہ بات اگر اس کا ہیڈ آفس دوسری جگہ ہو جائے دوسری کنٹری میں ہو جائے تو ہم بہت آسانی سے اس کو کیابچر کر لیں گے یہ لکھا ہوا ہے اس قسم کی باتیں ہیں یعنی یہ بھی ایک بات ہے اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہوتے رہتی ہیں اور ہمیشہ چلگا تقریباً دس سال سے جو ہے نا ہر وقت کوئی نے کوئی لکھی رائے اس پر آتی رہتے ہیں آٹیکل پی ایسیڈی اس کیے گئے اس پر ایک ایک شخصیت پر پی ایسیڈی ان کے لوگوں نے کیوئی ہے مہایلیہ صاحب پر پی ایسیڈی ہے مہایلیہ صاحب پر پی ایسیڈی ہے مہاینام صاحب پر پی ایسیڈی ہے دارلوم دیوبن پر پی ایسیڈی ہے دارلوم دیوبند کی ہسٹری پر پی ایج بی ہے شاہ اسماعیل شہید پر پی ایج بی ہے سید احمد شہید بریلوی پر پی ایج بی ہے وہاں سے چلا نا اے زلزلہ حضرت شاہ علی اللہ پر پی ایج بی ہے ان کی کیوی اپنے مسلمان کر رہے ہیں ویسا نہیں غیروں کی کیوی بھی ہے بہت دنوں سے ہو رہا ہے بہت لمبی پلاننگ چل رہی ہے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور ان کی ایکٹیویٹیز کو جاننا اہلِ علم حضرات پر ضروری ہے یہ بات کہنے کے ذمہ میں میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا ہے ہم کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ایک اور بات سناتا ہوں آپ کو اسلام کو اور مسلمانوں کو ہینڈل کرنے کے لئے ان کو کیپچر کرنے کے لئے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے ان کے مسئلے کو اپنے قابو میں رکھنے کے لئے اپنے منشے کے موافق رکھنے کے لئے دو اسٹریٹیجی ہیں وہاں پہ دو حکمت عملی ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ سیاسی اور اقتصادی لین سے کام کرنے کا ہے اس لئے پوری ملکوں کی خاص طور پر مسلم دنیا کی جو سیاستیں پوری ان لوگوں کے کنٹرول میں ہیں سب کوئی پتا ہے اقتصادی اعتبار سے بھی پیسہ جو ہے اس پر ہمارا کنٹرول ہو جائے اور ہے بھی سیاسی اعتبار سے بھی ایک لین ہے بازابتہ یہ دوسری ایک بہت ہی اہم ترین لین ہے جس کا ہم لوگوں کو شاید ہی کچھ کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا دوسری اہم ترین لین یہ ہے کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل دے کے اس کو کیپچر کرنا یا ڈسٹرگ کرنا اس میں اتنا کام پایا جاتا ہے اتنا کام پایا جاتا ہے اس لین میں اس فیلڈ میں کہ کس گاؤں میں کس دیحات میں کون امام ہے کون مقرر اچھا ہے کون خطیب اچھا ہے کس مدرسے کا کون ذمہ دار ہے یہ تک ہسٹری محفظ ہوتی اور یہاں نہیں ہوتی وہاں ہوتی آپ حیرت کریں گے اور ایسی ایک آرگنیزیشن نہیں ہے بیس آرگنیزیشن ہے اور بے پناہ دولت ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ اگر کسی مدرسے کے اندر کوئی واقعہ چھوٹا موتا ہوتا ہے کسی بچے کے ساتھ کوئی بتمیدی ہو جاتی ہے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کوئی بھی جھگڑا ہو جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ میں اس کو اشیو بنا کے شہر میں کیسا مدرسے کو بدنام کرنا اس پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ کبھی سوچا اپنے یہ بات معلومی نہیں تھی کیسا بزار میں آگئی ایک بات بول کر سوچتا ہے آدمی بزار میں تو لائی جاتی ہے کوئی امام صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں بہت فہمیس ہو رہے ہیں لوگوں کے تو ان کو ڈی ویلیو کیسا کرنا ہے پبلک سے کیسا کاٹنا ہے اس کی امامت سے اس کو کیسے برخواست کرنا ہے جی اس پہ کام ہوتا ہے بازابتا کیونکہ اگر یہ اپنے علماء کی سفرستی میں آگئی ہے امت اور ٹکنے سے بچ گئی پھر اس کو بچانا پھر اس پہ قابو پانا مشکل ہے ان کی اپنی تھنکنگ میں یہ بات ہے کہ جتنا ہو سکے گیاب بڑھانا ان کا جتنا ہو سکے عزت کم کرنا ان کی اطاعت ان کی نہیں رہنا اپنے بڑھوں کی ساتھ ایک فیلڈ ہے بازابتا ہے ایک بات سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ دشمن کی سوچ کہاں تک چلی گئی اور ہم بیٹے ہوئے ہم ہمارا دماغی کام نہیں کرتا اوباما جو ہے وہ شکاگو کا ہی ہے اس کا وطن شکاگو ہی ہے شکاگو میں ہی گھر اس کا اس کے اس وقت کی باد بوروں میں اس کی پریسیڈنٹشپ کی موقع پر جب وہ صدارت کی واسطے انتخابات لڑ رہا تھا اس نے شکاگو میں جو بیان دیا تھا آج سے پندرہ سال پہلے کی بات بول رہا ہے آپ کو اس موقع پر اس نے جو بات کہی تھی وہ اتنی عجیب تھی اس نے کہا تھا کہ تم مجھے سیلیکٹ کر لو ہندوستان پاکستان کے دینی مدرسوں کو ختم کرنا میری ذمہ داری تمہارے کو سیلیکٹ کریں تو ہندوستان کے مدرسوں سے تیرے کوئی کیا پریشانی ہے پڑوس کے مدرسوں سے تیرے کوئی کیا پریشانی ہے ان کو معلوم ہے مدارس کیا چیز ہیں علماء کیا چیز ہیں احمہ کیا چیز ہیں مفتی کیا چیز ہیں ان کو پتا ہے کہ جیس دن مسلمانوں کے عوام میں ان کے علماء اور ان کے مفتی اور ان کے احمہ حضرات کی عزت صحیح معنی میں آ جائے گی اور وہ ان کی بات صحیح معنی میں لینا شروع کر دیں گے اور یہ لوگ صحیح معنی میں شروع کر دیں گے اس دن تو ہماری دنیا تنگ ہو جائے گی ان کو معلوم ہی ہوگا یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں رہنے والا اس سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا اس کے علمیں آنے نہیں جان کر بھی اس کے علمیں آ جاتی ہیں اتنا زیادہ کامن طریقے پر اتنا مشہور طریقے پر اتنا عمومیت کے ساتھ میں یہ پروپیگرنہ چلتا رہتا ہوں یہ باتیں آتی رہتی ہیں سامنے اس وجہ سے ہم ظاہرے کہ ہم نہ کوئی سیاسی آدمی ہیں نہ کبھی سیاسی بات کرتے نہ اس میں کبھی جاتے لیکن ہمارے بھی کان میں یہ سب باتیں پڑی ہوئی ہیں ویسے ہی نہیں پڑی ہوئی ہیں سرسری ڈیپ میں پڑی ہوئی ہیں تحقیق سے پڑی ہوئی ہیں لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا ہوا ہے خود کو ہم نے خود تحقیق کر لیا ہے یہ بیگرانڈ ہے اس بیگرانڈ کے ساتھ میں میرے دوستو یہ بات بہت دنوں سے پلاننگ کی اندر تھی کہ دعوت کے کام کو ڈسٹرب کیسے کرنا نقصان کیسے پہنچانا توڑنا کیسا اس کو چونکہ بریک کر دو توڑ دو آپ خود ہی طاقت ختم ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے پاکٹوں میں کر لینے دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لینے دو کام کو طاقت خود ہی ختم ہو جاتی ہے یہ اجتماعی طور پر جو عالمی پہمانے پر لاکھوں جمع ہوتے ہیں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں لاکھوں کام ہوتا ہے مطلب گشتیں ہونے لگتی ہیں لاکھوں اجتماعات ہونے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اور ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونسٹھ کا جو سلسلہ ان کے پاس چلتا ہے یہ تو لا تقیف و اندہ حردن ہے کہیں پہ بھی جا کے رکنے والا نہیں دیکھ رہے یہ تو سب کو کھا جائیں گے ان کے حساب سے ہمارے پاس ہدایت آم ہو جائے گی سب کا نفع ہو جائے گا سب جہنم سے بت جائیں گے ان کے پاس یہ ہے کہ یہ سارے کھا ساب سب کو کھا جائیں گے تو اس کو کیسے توڑا جائے اس کے اوپر بہت زمانے سے کام چل رہا تھا خود میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ اختلافہ شروع ہونے سے تین سال پہلے میں نے اس پہ کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں کوئی معلوم ہے میں نے کہاں دیکھا کس کے پاس دیکھا کون صاحب اس کے اوپر کام کر رہے تھے کن کو ہائر کیا گیا تھا اس کام کے لئے یہ ٹرکٹیل معلوم ہے لیکن ضرورت نہیں ہے بولنے کی ضرورت پڑھئے گی تو بتاؤں گا بھی میں کوئی شرم کوئی ہوئی ہے عجاب کی بات نہیں ہے درنی ہے کیا ضرور درنی ہے ہم کسی کا کیا نقصان کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس پہ بہت لمبے وقت سے کام ہو رہا ہے ہوتا کیا ہے ان کے کرنے کے طریقے کار میں بہت تفصیل ہوتی ہے ڈیفرنسز ہوتے ہیں عملا یہ ہوا کہ اس کو کرنے کے لئے کن چیزوں کو کیش کرنا چاہیے کیسے استعمال کرنا کس کو استعمال کرنا اپنے کام کے لئے حد یہ ہوتی ہے اس میں کہ استعمال ہونے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو کونی یوز کر رہا ہے کونی استعمال کر رہا ہے کیسے وہ استعمال ہو رہا ہے کون اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کتنے بجے ہے ازان آٹھ بجے تک ازان ہے آٹھ بجے سوان اچھا اچھا نماز سوائیٹ کو ہے تو آٹھ بجے تک اپن چل سکتے ہیں تبلیغ والوں کی دو خصوصیتیں بہت عجیب تھیں ہیں ابی بی ایک خصوصیت ان میں اطاعت امیر ہے جواب نہیں ہے اس کا حضرت جلالبادی رحمت اللہ علیہ جب ہم پڑھتے تھے وہاں پر ہمارے اساتذہ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب مولانا قیل رحمان صاحب وغیرہ جو ہمارے جلالباد کے اساتذہ ہیں اپنے پڑھنے کے دمانے کی بات میں بول رہا ہوں آپ سے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ تبلیغ والوں کی کیا خصوصیت ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں کی خصوصیت اطاعت امیر ہے اپنے امیر کی ماننا اس چیز نے ان کو ساری دنیا میں چلا دیا اور اس چیز نے ان کے کام کو کام کا اثر ساری دنیا میں ڈلوا دیا یعنی اللہ نے ڈالا سبب یہ بنا اطاعت امیر ہے ان میں نمبر دو مرکز سے والہانہ بابستگی مرکز ندام الدین سے ان کی والہانہ عقیدت والہانہ بابستگی مقبولیت اس کی کوئی کام دین کے کاموں میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس میں عالمی اعتبار سے کوئی ایک مرکز ہو عبادت کا مرکز تو ہے بہت اللہ سمجھا رہا نہیں لیکن تعلیم اور تربیت اور دعوت کی مراقب میں سے عالمی مرکز آپ کسی کو نہیں بل سکتے کہ سب جگہ پر اس کی برانچیں سو سب جگہ پر اس کے کارندے ہوں سب جگہ اسی ترتیب سے کام ہوتا ہو سب جگہ سے وہی بات چلتی ہو سب جگہ سے وہی سے حکم نافذ ہوتا ہو سب جگہ کے لوگ اس کو ہی سب سے بڑا امیر مانتے ہوں یہ نہ کسی ادارے کو یہ بات حاصل ہے نہ کسی شیخ اور مرشد کو یہ بات حاصل ہے نہ کسی عالم کو یہ بات کسی کو یہ بات حاصل نہیں تھی ان کے عالمی مرکز نے ان کو ایک عالمی اعتبار سے اور بحیثیت پورے ورلڈ کے ان کو جوڑ دیا ہے اور ہر ملک میں اس کا اثر ہے ہر جگہ پر اس کا اثر ہے دارلوم دیوان کو اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے اس کے فضلہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن وہ نویوں تلقے ہیں بالکل ہیں دارلوم دیوان کی برانچس نہیں ہیں بنی ہوئی سمجھ میں ہری بار ایک سمجھ میں آنے کے واسطے ایک مثال میں نے دی ہے تفصیل میں جانا ہے مجھے نہیں ہے اس کی بات الگ ہے بالکل اس کا کام الگ ہے اس کا نہج fail اس کا اسلوب الگ ہے اس میں ایک ہی بات چلتی ہے اس میں ترتیب ایک ہی ہے تریخ آر ایک ہی ہے جو کتاب وہاں سے کہی جائے گی وہ کتاب پڑھی جائے گی جو بات وہاں سے نکلے گی جو لینگویج میں نکلے گی وہی لینگویج میں بولیں گے وہاں اگر محترم بزرگو دوستو ہے تو آپ آئی لینڈ میں جا کے بھی محترم بزرگو دوستو سنیں گے سمجھ جائے نہیں ایک ہی لانگویج ایک ہی اسلوب ایک ہی زبان بدلی بھی ہے اسلوب ایک ہی ہے اور وہ چھے نمبر کا مذاکرہ اور سیاست میں نہیں جانا مسائل میں نہیں جانا سیاست میں نہیں جانے سے کام کو بارنڈری ختم ہو گئی مانا یوسف مانا علیہ سارہ ہم تلالے کی سیاست کا آپ ایک سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے سیاست آدمی تھے وہ اتنے بڑے سیاست نہ اس پوری صدی میں نہیں پیدا ہوا کوئی دو ہی کاموں نے ان کے کام کے ساتھ اتنی وساط کا معاملات کیا میں بتا نہیں سکتا ایک پالیسی ان کی کے سیاسی معاملات میں مجھو بارڈر ختم ہو گئے جب سیاست میں دخل نہیں دینا ہے تو ایک ملک دوسرے ملک سے کوئی بارڈر ہی نہیں رہا سارے مسئلے تو سیاست میں آگے ہاتھیں بارڈر کے ساری دنیا کے بارڈر ختم تو پوری دنیا میں کام جانا آنا آسان ہو گیا جماعتوں کے نقل و حرکات بڑے چھوٹے امیر غریب سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی جاؤ جماعت میں جاؤ کوئی پابندی نہیں تھی بارڈر ختم ہو گیا مسائل میں مت جاؤ امت کا جو چھوٹا چھوٹا تکڑا ہوتا ہوا کرتا ہے وہ ختم ہو گیا یہ علماء سے پوچھو ایک تو یہ وجہ سے کہ اس میں تفصیلات ہوتی ہیں عوام کو اس کا حق نہیں ہوتا وہ جانتے نہیں دوسرا فائدہ امت کو امت بنانے کا جو تھا کہ اجتماعیت ان میں آئے عالمی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے پھر قیادت ابرے بہت دور کی سوچ حضر مہا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے سنا کہ دشمن نے بھی جال پھیکا ہے جال پھیکا ہے اور ہم نے بھی جال پھیکا ہے مہا یوسف صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے دشمن نے جال پھیکا ہے ہم نے بھی جال پھیکا ہے کیا حکمت عملی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کیا تدبر ہے اس میں اجتماعیت تو پورے عالم کی اس اجتماعیت کا گہبارہ جو ہے نا مرکزی طور پر دو چیزیں تھیں کام میں ایک مرکز ندام الدین اور دوسرا امیر کی اطاعت اس پر مستقل کام ہوا کہ امیر کی اطاعت سے لوگوں کو کیسے ہٹایا جائے اس پر مستقل کام ہوا کہ نظام الدین سے ذہن کو کیسے ہٹایا جائے تبلیغ والا ہو اور نظام الدین کے خلاف بات کچھ بولیں یا سن سکیں اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جان جو دیتا تھا انہیں لیکن یہ بات نہیں سوچ سکتا تھا تبلیغ والا ہو اور امیر کے خلاف اس کے کچھ بولنے کے چھوٹے امیر کو نہیں سنتا تھا انہیں بڑے امیر کو تو گردنی مار دیتا تھا برداشت نہیں تھی تو ایک بہت بڑی اسٹریٹیجی کے ساتھ میں اس کی برداشت لائی گئی سننے کے قابل بنایا گیا ان باتوں کو پھر متاثر ہونے کے قابل بنایا گیا بس یہ ہے میرے دوستو وہ پیچھے کی اس کا بیگرانڈ اب جس کو جتنا معلوم ہے اس میں اتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو خالص دشمن کی چالہیہ جو اس وقت جماعت میں چل رہی ہے دشمن کی بھی مسلمانوں میں کا دشمن نہیں ہے مسلمانوں کو تو یوز کیا گیا آپ بولیں گے بڑھ بڑھوں کو بھی یوز کر لیتے گیا جی ہاں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیسے استعمال کر لیا گیا تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو دا کہ اندازہ ہو سکے اور ہم اپنے بڑھوں کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ بھی ہیں بس قابل احترام لوگ ہیں ان کا تقدس اپنی جگہ پر ہے ان کا لحاظ اپنی جگہ پر ہے ان کا عدب اپنی جگہ پر ہے بیعت بھی بھی کرنا نہیں ہے لیکن بات کو تو سمجھنا ہے کہ ہے کیا قصہ کوئی مولانا سنتے نہیں اپنی چلاتے ہیں شورہ کو نہیں مان لے ایک طرف شورہ ہے ایک طرف امیر ہے صحیح ہے یہ بات ایک فیصد بھی صحیح نہیں ہے یہ بات ایک فیصد بھی نہیں صحیح کیوں اصل دو سٹپ ہیں جو چلائے جا رہے ہیں ایک سطح شورہ مال امیر امیر اور شورہ دونوں والا چونکہ نظام الدین بغیر شورہ کے کبھی نہیں رہا نظام الدین بغیر شورہ کے کبھی نہیں رہا یہ بات اگر کوئی کہے کہ وہ شورہ نہیں ہے تو مشاہدے کے خلاف ہے حقیقت کے خلاف ہے ثبوت کے خلاف ہے پہلے دن سے وہاں پہ ثبوت موجود ہے شادت موجود ہے ہر ہر بات ہر اب جزیہ کا مشورہ ہوتا ہے اس میں بھی مولانا سعید صاحب کا رجحان یہ تھا کہ نحج پر باقی رکھنے کے لیے شورہ کے ترتیب وہی ہو جو مولانا علیہ صاحب کے زمانے میں تھی جو مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں تھی جو مولانا حنام صاحب کے زمانے میں تھی اصل نحج کو باقی رکھنے کی زیادہ فکر مولانا صاحب صاحب کو ہے وہ چاہتے تھے کہ شورہ کے ترتیب وہی ہو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں شورہ نامنٹ ہو چونکہ ان کے زمانے میں شورہ نامزد نہیں تھی فلاں 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 شورہ کیاں اول پر سمجھا رہا نہیں خیر ان کے لوگوں کے اسرار پر مولانا نامنٹ شورہ بھی رکھے معلومی چھے آپ لوگوں کو تو ایک سٹ اپ ہے امیر اور شورہ دونوں ہونے کا ایک سٹ اپ ہے بغیر امیر کے شورہ ہونے کا ایک طرف شورہ ہے ایک طرف امیر اول کے جب بولتے ہیں تو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں حقیقت ویسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دو سٹ اپ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ایک چاہنے والے یہ ہیں کہ امیر اور شورہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں جب امیر نہیں ہوگا تو شورہ کس کو مشورہ دے گی امیر نہیں ہوگا تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا سیرت میں کیا ملتا ہے اسلامی تاریخ میں کیا ملتا ہے سنت میں کیا ہے حضرت محمد صلیم اللہ خان صاحب آپ جانتے ہوں گے وفاق المدارس کے صدر تھے محمد حسین محمد صلیم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد حسین محمد صاحب اور محمد حسین محمد صلیم اللہ خان صاحب یہ دونوں ساتھ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت خاص شاگرد تھے پہلے وہ فرمایا تھے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے میری ناک ہیں یہ دونوں پھر وہ ادھر پلوس میں چلے گئے وہاں وفاق المدارس کے صدر بن گئے کشف الباری کے مصنف بخاری شریف کے جو اشارے ہیں وہاں تقیع عثمانی صاحب کے بھی استاد ہیں وہاں رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد ہیں بڑے لوگوں کے استاد ہیں اب وصال ہو گیا اللہ تعالی مغفرت فرمائے اب یہ حال میں ہی ہوا ہے ان کو لکھا گیا کہ بھئی یہ دو سیٹ اپ ہیں شورہ خالی شورہ اس کا کوئی امیر نہیں ہونا جب مشورہ کرنا ہے جب بھی کوئی فیصلہ بنا لیں اس کا کوئی امیر مستقل نہیں ہوگا ایک شورہ مال امیر تو جو مولانا صاحب نے خط لکھا تھا ان کو ان مولانا صاحب کو مولانا صلی اللہ علیہ خان صاحب نے لکھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ صاحب علم ہیں میں آپ کو عالم سمجھ رہا تھا کیسا پوچھا آپ نے یہ بات یہ بات پوچھنا خود بتا رہا ہے کہ زیادہ صلاحیت نہیں ہے حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بہت صلاحیت ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت کم ہے مگر حضرت چکے ان سے بہت بڑے ہیں اس وقت سے ان کو حق پہنچتا وہ ایسا بولنے کا ہمیں نہیں حق پہنچتا کہ جملے کو بول کے ہم ان کی توقیر کم کریں لیکن مولانا کے جملہ نقل کر رہا ہے بات سمجھ میں آ جانے کے واسطے فرمایا کہ یہ کہاں سنت میں ہے یہ کہاں ہے کہ خالی شورہ ہو اس کا کوئی امیر نہ ہو تو یہ دو سیٹ اپ ہیں جو شروع سے تبلیغ کا کام جب سے چلا شورہ مال امیر کی سیٹ اپ میں ہیں اس کا کوئی امیر نہ ہو بھلا بتاؤ یہ کیسے اور مزید کی بات بتاؤں میں آپ سے آپ اس سے دشمن کو فوراں پہچان سکتے ہیں خالی شورہ ہونا اس کا امیر نہیں ہونا اور وہ شورہ میں سے آدھے جو ہے نا ایک ملک کے رہنا آدھے دوسرے ملک کے رہنا اور ایسے دوسرے ملک کے رہنا جن کی دونوں میں ایک سیکنڈ نہیں بنتی سو تنوں سے زیادہ دشمنی ہیں سمجھ آگے نہیں سمجھ میں کی بات ہے کہ کیا چاہ رہا تھا دشمن اس کا کوئی مرکز بھی نہیں ہونا اس کا کوئی امیر بھی نہیں ہونا آدھے ادھر کے رہنا آدھے ادھر کے رہنا انہوں مشورہ کرنا باری باری سے فیصل مقرر کرنا اب جب بھی مشورہ کرے روز آنا جتنے بھی امت کے تخاظ یہ آئیں دس کو ملا لینا تب ہی تو ہوں گا نا بھئے مشورہ پانچ ادھر سے ملا نا پانچ ادھر سے بنگلہ دشوالہ تو بات میں شریک کرے لوگاں کاؤ 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 کرے تو نہیں تو خالی ادھر کے اچھے معلوم مجھے اب لوگ کیا کہانی ہے کیسا ملاتے کیسی بات کرتے ادھر کا فیصل رہا تھے ادھر والے خاموش بڑھتے میں اور آپ خاموش بڑھتے یہ دوسرا جو مہربان بیٹھے ہوئے ہیں نگرانے کر لیتے وہ خاموش بڑھتے کرنے دیتے آپ کو کام وہ پہلی بات جو میں نے نقل کی تھی آپ کو وہ اس وجہ سے نقل کی تھی کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے انہوں نے کہا تھا کہ جس دن اس کا ہیڈ آفیس دوسری جگہ ہو جائے گا اس دن ہم اس کو بند کر دیں گے یہ چال تھی میرے دوست وہ تو اللہ نے بچا لیا اللہ نے بچا لیا کہ حضرت محساس صاحب نے اس سجیشن کو رد کر دیا قبول نہیں کیا تجویز تو آئی تھی حضرت محساس اور وہ تجویز بالکل فیٹ تھی یہ بھی معلوم ہوں آپ کو جھوٹی تجویز تھی وہ اس لئے کہ محلونا جب گئے تھے وہاں پر تو ان کے سامنے بات آئی کہ بھائی شورا بنانا ہے کہتے ہیں انہوں نے کہلے ہم کب بھائی شورا بنانا ہے تو بھائی نہیں نظام الدین سے خط آیا تھا تو بھائی نہیں ہم نے تو نہیں بھیجا کوئی تو انہوں نے نکال کے دکھا دیا تو وہ نظام الدین میں پیٹے سو لوگوں کی شرارت یہ تھی یہ انہوں نے ان لوگوں کو بھرکا دیا تھا اور یہ معلوم ہے نہیں ذمہ داروں کو وہاں سے ہنے کے بعد میں جب یہ مسئلہ چل رہا تھا میں بھی تھا نظام الدین کے گزش تا دیر سال پہلے کے مشورے میں دو پہنے دو سال دو سال ہوگئے قریب قریب اس پرانوں کے مشورے میں میں بھی تھا اس میں وہاں کے لوگوں نے ان صحاب کو جنہوں نے خطہ پکڑ لیا یہاں ہندوستان کے پرانے لوگوں نے پورے ہندوستان کے پرانے جماعتیں سب کو معلوم ہوگئی بات سب پکڑ لیا ان کو مجمع میں وہاں آپ نے کیسے لکھا آپ نے ان کو کیسے لکھا بغیر یہاں کے ذمہ داروں کی اجازت منظوری کے بغیر تو وہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہم تھے وہاں پہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی یہ کوئی غلطی بولین کی بات ہے یہ کوئی غلطی ہو گئی حتیٰ کہ حضرت مولانا یاکوب صاحب جو ہیں انہوں نے تک ان صاحب سے کہا کہ بھئی یہ جھگڑا ہمارا یہاں پہ تھا تو یہ مسئلے کو لے کے وہاں کئی کو گیا ہے سب کے سامنے پوچھے ہونا یہ جھگڑا تو یہاں تھا ہمارا تو اس مسئلے کو لے کے وہاں کئی کو گیا ایک نہ دو خاموش تو معلوم ہی ہوا کہ وہ سجیشن بھی بالکل فیٹ تھا جھوٹا تھا اور اللہ نے حضرت مولانا سعید صاحب حضرت برکاتوں کو جو بصیرت دی بہت عجیب وغری بصیرت والے آدمی ہیں فوراں پوری بات سمجھ گئے ہونا اس کو اور نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے کتنے بھی نام ہے یہ جو مہاں تاریخ جمعیل صاحب بولتے ہیں میں خود موجود تھا اس میں ہم لوگ دستاقت کرے سوئے بھئی تم سجیشن کی دستاقت کرے تھے سجیشن میں تم موجود تھے جو اصل فیصل ہے ہر وقت جو فیصل رہتا ہے برسوں سے فیصل رہتا ہے رائیوینڈ میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے کاترول میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے نظام الدین میں بھی وہی فیصل ہوتا ہے اس نے منظور کیا تھا کہ اس کو جب نہیں کیا تھا تو وہ رہے مہتہ اس میں مہتہ تمہارے رہنے سے کیا ہوتا ہو آر یوں اس معاملے میں تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اصل ذمہ دار ہے جب اس نے منظور نہیں کیا تو وہ چیز ڈسمس ہو گئی اور وہ ایسے آئی تھی غلط تجویز وہ تو یہ یوں چلی سو ہے کہانے میرے بھائیو حضرت علماء کرام سے میں بہت باعدب طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کیونکہ یہ جملہ بھی بیعت بھی کہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں سمجھی رہوں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے نہ آئی ہوں اس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہو بات اصل بالکل دوسری ہے غلط فہمی ہے جو ہے نا یہاں کے لوگوں میں بھی پیدا کی گئی ادھر کی لوگوں میں بھی پیدا کی گئی داولون میں بھی پیدا کی گئی مرکز کے رہنے والوں میں بھی پیدا کی گئی کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان کو غلط فہمی کا شکار بنا دیا گیا مولا عبراہیم صاحب نے دس مرتبہ تو بھی کہا کہ میں جاؤں گا مرکز کو پھر نہیں جا سکے اب مضبوط راہ بنائے لئے اپنے میں نہیں جاؤں گا لیکن شروع میں تو یہی بولتے تھے کہ میں جاؤں گا امریکہ میں جس وقت ان کا سرجری ہوئی ہے ہارٹ سرجری ہوئی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا پورے کے پورے لوگ ملکے وہاں پہنچے اور مولانا کو زبردستی لے گئے اس وقتے کہ ان کا دل صرف پندرہ فیصد چل رہا تھا جس وقت ان بھی یہاں سے لے گیا گیا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو لے جانا اچھا ہی نہیں ہے رسکی ہے بہت ان کی جان کو مت لے جاؤ یہ مولانا کو بھی یہ بات معلوم تھی جماعت کو بھی یہ بات معلوم تھی جو ان کو لے کے گئی تھی وہاں امریکہ کے ڈاکٹر نے مجھ سے بتایا کہ اگر یہ بات یہاں ہوتی تو یہ پوری کی پوری جماعت اندر ہوتی بھلے چونکہ جل ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی جان سے کھیلے کیسا کھلوار کر لی ان کی زندگی سے خیر وہ تو اللہ کو بچانا تھا وہاں ظاہر ہے کہ جیسے ہوائی جاز کا پریشر ہوا پندرہ فیصد دل کام کر رہا تھا وہ وہاں جاتے ان کو ایڈمیٹ کرنا پڑا دوہ کھانے کا اور ان کے سرجری کو ان کے راہت کی جو مولانا صاحب صاحب کے خاص خوابی میں انہوں کرے خرچہ کتا ہے پانچ لاکھ ڈالر خرچہ ہے اس پر یہ لوگ ایک ڈالر نہیں دیئے بشمول حضرت مولانا کے انہوں بھی ایک ڈالر نہیں دیئے اب ان کے پاس نئی تھے ہوں گے یا تھے نہیں دیئے کیا ہے واللہ علم ایک ڈالر نہیں دیئے ساری مصیبت اس پہ آئی مولانا کے خادم پہ حیر انہیں بھی نہیں دیا اس وقت ہے کہ وہاں ٹھیک ہے اسی مگر ان کا کیریئر متاثر ہوا دعوہ کھانے والے بلے تم ایسی حرکت کر دیا ایسا کیسا جس کی تم ذمہ داری نہیں لے سکتے تھے اس کو آپ داخل کیسا کریں اس کے سرجری کیسا کریں بلکہ دعوہ کھانے والے اس کی پیچھے پڑے یہ سب میری چونکہ ان سے دوستی ہے انہوں میرے کو بتایا ایسا تفصیلات ہیں یہ اس موقع پر حضرت نے بار بار یہ کہا کہ میں جاتے ہی نظام الدین جاؤں گا مہنسا صاحب سے بات ہوئی دو مرتبہ ان کی حضرت نے مزاد پر سیکھی فرمایا کہ دیسے میری طبعہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے کہ میں آ جاؤں گا وہاں پہ اس سے پہلے بھی بولے اس سے پہلے بھی بولے وہاں سے آنے کے بعد حضرت مہنسا صاحب پھر گئے تھے بلانے کے واسطے سب ہوا سوئیے لیکن دھرمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت لوگوں کو بات نہیں معلوم رہتی ہے کہ کیا قصہ ہوا کیا کہانی ہوئی اب سیدھے ساتھے بولے بھالے آدمی کو اگر کوئی ڈھرا دیا دھنکا دیا انہوں نے ڈر جاتا انہوں کو بولے مجید میں دیکھنا نہیں انہیں ٹنگ ٹوٹتے ہو تو آپ آتے پر کیا ہوا ان کے ساتھ چاہنے ہو اللہ کو معلوم ہیں سیدھے لوگ ہیں بولے لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے میرے دوستوں جو بات اصل آپ کو ایک عرض کرنا چاہتے ہوں میں وہ یہ ہے کہ میری مقیدت محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے کرنا کیا ہے سمجھے آگئے نہیں آگئے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مانساہ صاحب سے مناسبت کم ہو مانساہ ابراہیم صاحب سے زیادہ ہو ایسا بہت لوگ ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو امام ہیں اس کی اطاعت کرنے کے بجائے جو مقتدی ہے اس کی کریں گے جو امام ہیں اقتباہ تو اسی کی ہوگی اقتداد تو اسی کی ہوگی جو امام ہیں اس کو ماننا پڑے گا جو اصل آدمی ہے اطاعت تو اس کی ہماری ذمہ داری جو تبلیغ کا کام کرنے والے ساتھی ہیں جو علماء کرام ہوں وہ یا دوسرے ہوں ان کی ذمہ داری امیر کی اطاعت ہے امیر نے ایسی کون سے نافرمانی کا حکم دے دیا ہے اس نے تو کوئی نافرمانی کا حکم دیا نے پھر اطاعت ضروری ہے جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے اللہ کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا ہمارے ذمہیں تو امیر کی اطاعت ہے ان سے ہوں گا اپنے جگہ پر رشتہ ہمارا ہم جس وقت جاتے تھے نظام الدین کو حتمہ ابراہیم صاحب کی پاس زیادہ بیٹھتے تھے جیسے طالب اہل مستاد کے پاس زیادہ بیٹھتا مہتیمہ ام صاحب سے کم ملتا مدرسے کا مہتیمہ مدرسے کا طالب اہل جب مدرسے کچھ آتا ہے تو بیٹھتا کس کے پاس زیادہ مہتیمہ ام صاحب کے پاس ملتا کم کس سے مہتیمہ ام صاحب سے نہیں ملتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ مہتیمہ ام سے بھی آگے ایک چیز ہو گئی مدرسے میں ایسا تو نہیں ہوتا تو ہم بھی ان کے پاس زیادہ بڑھتے تھے مگر ایسی صورت کے حال میں جب وہ وہاں پر نہیں ہے تو ہم اتحات کیسے چھوڑ دیں گے مرکز کیسے چھوڑ دیں گے یہ سمجھنے کی چیزیں ہم کو دیکھو احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے حکم اپنی جگہ پر ہوتا ہے آپ علماء کرام ہیں بیت المقدس کا بھی احترام ہے بیت اللہ کا بھی احترام ہے بیت المقدس بھی قابل احترام ہے بیت اللہ بھی قابل احترام ہے لیکن حکم بیت اللہ کے ساتھ ہے دوسری مجید بیت اللہ کے ساتھ حکم ہے بیت المقدس کے ساتھ نہیں کوئی بیت المقدس کا تواب کر کے آ جائے گا کہ میں تو حج کر کے آ گیا حج نہیں ہوگا اس کا روزہ کو کوئی آگے تواب کرے بیت اللہ کا نہ کرے تو بھی حج نہیں ہوگا سب کو معلوم ہے حالانکہ روزہ بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑا ہے سرکار کے وہاں موجود بنفس نفیس ہونے کی وجہ سے یہاں اللہ پاک بنفس نفیس ہوتے نہیں وہاں سرکار بنفس نفیس ہیں اس لئے روزہ کی حیثیت زیادہ ہے علماء نے لکھی ہے مگر اس کا تواب کریں گے تو حج نہیں ہوں گا کسی چیز کا تقدس کسی جس کا احترام کسی چیز کا تعلق اپنی جگہ پر ہے بیت اللہ کے ساتھ حکم ہے بیت المقدس کے ساتھ نہیں کوئی بیت المقدس کا تواب کر کے آ جائے گا کہ میں تو حج کر کے آ گیا حج نہیں ہوگا اس کا روزہ کو کوئی آپ نے تواب کرے بیت اللہ کا نہ کرے تو بھی حج نہیں ہوں گا سب کو معلوم ہے حالانکہ روزہ بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑا ہے سرکار کے وہاں موجود بنفس نفیس ہونے کی وجہ سے یہاں اللہ پاک بنفس نفیس ہوتے نہیں وہاں سرکار بنفس نفیس ہیں اس لئے روزہ کی حیثیت زیادہ ہے علماء نے لکھی ہے مگر اس کا تواب کریں گے تو حج نہیں ہوں گا کسی چیز کا تقدس کسی چیز کا احترام کسی چیز کا تحلق اپنی جگہ پر ہے حکم اپنی جگہ پر ہوا کرتا ہے مرکز کو چھوڑنا مرکز سے وابستگی نہیں رکھنا امیر کو چھوڑنا امیر کی اطاعت نہ کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتا وہ تو دشمن کامیاب ہو جائے گا جس دن یہ کام ہو جائے گا وہ تو چاہتا ہی یہ تھا چاہتا ہی یہ ہے بے پناہ پیسل اٹھائی جا رہا ہے بے پناہ دولت اٹھائی جا رہی ہے بے حساب خرچہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو معلوم ہے اس لئے امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے عالم کا امیر ہے اور اپنے ذات کی اعتبار سے میرے دوستو بہت ہی بڑی نسبت ہے بہت قابل احترام اپنے جگہ پر ہم چونکہ ذاتی محبت رکھتے ہیں تو ہم اپنے طور پر ان سے ان کی حقیدت و احترام والی بات الگ رکھتے ہیں لیکن ہمیں جو اصل سوچنا ہے وہ یہ کہ وہ امیر ہے اس لئے اس کی اطاعت کرنا ہے آج وہ ہیں اس لئے آج ان کا نام آ جاتا ہے زیادہ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے دوسرا امیر آیا تو ہم یہ تھوڑی بلیں گے کہ وہ اطاعت کی اطاعت کرنا تھا ان کی اطاعت نہیں ہے ایسا تھوڑی بلیں گے جو امیر ہے اس کی اطاعت کی بات کی جائے گی آج وہ امیر ہیں ان کی اطاعت کی بات کی جائے گی کل وہ دوسرا امیر ہو جائے گا اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کا ساعت آدھے سلامت رکھے اور ان سے خدمات لے جو صلاحیت اللہ پاک نے ان کو دی بھی ہے بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے وہ امیر ہے اس لئے ان کا نام بھی آ جاتا ہے اپنے جگہ پر صلاحیت بھی ان میں ہیں بڑے عائمی دین ہیں ایسا ویسا نہیں ہے کچھوٹا اور بڑے علماء ان کے ساتھ ہیں اینام صاحب ہمار پاس آئے تھے شکاگو میں میں نے ان سے کہا نظام الدین میں کون کو لوگ ہیں پرانے ذرا بتاؤ لوگ تو یہ بہر ہیں کہ پرانے پرانے چلے گئے انہوں نے سنانا شروع کیا نام آپ حیرت کریں گے کہ سو کے خریب نام کنا ہے انہوں نے ایسا ہوا ہی یہ بولے یہ لوگ چونکہ سامنے رہتے تھے بیان ان کا تحق کرتے تھے اس لئے دو چار جانے سے ایسا لگ رہا کہ سب چلے گئے میں تو بڑے ہوئی ہیں اور پھر یہ خود کیا کم مولانا ہے حضرت مولانا صاحب صاحب بہت بڑے علماء میں سے ہیں اور علماء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہے اور بڑے ان کا احترام بھی کرتے ہیں ابھی میں گیا جس وقت گیا تھا تین افتے پہلے وہاں میں نے مفتی زہیر صاحب سے مولانا صاجی صاحب سے پوچھا مفتی صاجی صاحب سے مولانا صاحب سے کہ دیوان کو بھی جماعتیں جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں جب بھی خواز کی جماعت آتی ہے خاطفہ عربوں اگرہ کی ہم دالوں دیوان بھیجتے ہیں میں نے کہا کیا بڑھتاؤ ہوتا ہے مطلب کیا ہے اس کا ریاکشن کیا ہے تو کہلیں کہ بہت اچھا وہ لوگ بڑھتاؤ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں جواب دیتے ہیں بٹھاتے ہیں ناشتہ کراتے ہیں چاہے پلاتے ہیں لوگوں سے ملنے دیتے ہیں بات کر لینے دیتے ہیں طلبہ سے اور ہم کو اور اس سے زیادہ کیا چاہیے حضرت بابین نواری ہمیں اسے طرح کیا چاہے ہمارے بڑے ہم کو ہماری طرح متوجہ ہیں ہمارے بات کو قبول کرتے ٹھیک ہے ان کو شکایت ہو گئی تھی انہیں اپنے جگہ پر بات دوسرے انداز میں چلا ہی جا رہی ہے غلط ذریعہ سے غلط سورسے سے اسی وجہ سے کیا ہے یہ جو میڈیا سوشل میڈیا ہے یہ اپنے استعمال کی چیز نہیں ہوتی اور اس پر جو چیز آئے وہ بھروسے کی چیز نہیں ہوتی تقلید کرنا ہے اس کے استعمالی نہیں کرنا ہے بے بھروسہ معاملہ معاملہ چلتے رہتے اس پر غلط سلط فیک جھوٹ فریق دھوکہ الزام تحمیت اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ میں تحقی کرو بڑے بڑے علماء کرام ہیں آپ حضرات سے سب سے زیادہ بہترین حل اس کا یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا شبہ ہو چلے جاؤ لزام الدین کتی دور ہے جاؤ نا اگر گربر ہوتی دال میں کالا ہوتا تو لوگ دعوت دیتے آو بھئی ہمارے پاس خیر ہو دیکھو رہو بلکہ اور کوئی بھی آدمی کتنے بھی جائے جا سکتا ہے ٹھہر سکتا ہے تحقی کر سکتا ہے رہے حضرت مولونا کی ذات کو دیکھے ان سے ملے جو نسبت ہے ان کو ان کے باوہ کو ان کے دادا کو ان کے پردادا کو اللہ نے جو اس خاندان کو قبول فرمایا ان کی جو بزرگیاں ہیں ان کی جو ولایت ہیں ان کی مستورات اور عورتوں کی جو ولایت اور بزرگی ہیں وہ دوسرے جگہوں پر مردوں میں نظر نہیں آتی اللہ پاک نے وہ چیز ہوا دی بھی ہے جو اتباع سنت ہے جو تقویٰ ہے جو نسبت ہے ان کی وہ حضرت ابوکر صدیق کی خاندان میں سے ہیں حضرت مولانا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی آل میں سے ہیں ان کی خاندان کی ہیں ان لوگ صدیقی نسل ہے وہ لوگ اور پھر پورا کا پورا خاندان اور وہ بھی ابھی نہیں پشتہاں پشت سے مفتی مظفر صاحب کے زمانے سے ان کی تاریخ حسط محفوظ ہے شاب دل عزیز صاحب کے جو شاگرد مفتی مظفر صاحب وہاں سے ان کی حالات کاندلہ کی وزرگوں کے جو حالات خاندانی حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ایک بڑی چیز ہے بھوتو اللہ نے اس وجہ سے ان لوگوں کو قبول کیا ان سے کام لے رہے ایسا تھوڑی ہوں گا کہ بھئی ایسا ہوگی یہ ایسا کر دی ہے ایسا کر دی ہے یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے ایسا نہیں خیر ہم عصمت کے بھی قائل نہیں ہیں ہم معصوم ہیں وہ کہ نہیں بڑھ رہے غلطی ہوئی ہوں انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے بران میں کوئی غلطی ہوگی ہم معافی چاہتے ہیں خصہ ختم معذرت کرتے ہیں رجوع کر لیتے ہیں اپنے بات سے بات ختم ہو گئی اب یہ لوگ ہیں ان لوگوں کے طرق طریق دوسرے انداز کے تھے بالکل چلے گئے کچھ ناراض ہوگی چلے گئے ان ناراضیوں کو ان لوگوں نے کیاش کر لیا دو لوگوں نے مختلف طریقوں سے ہٹ کندے اپنا کے ایسا لگا جیسے سب ایک ساتھ مل کے ناراض ہوگے نکلے شاد سب ایک ساتھ ناراض کے نہیں ہیں ان سب کے ناراض کی الگ الگ ہے میں وہاں جا کے دیکھا سب سے اور بڑی چیز وہاں سے چل رہی تھی کہ ڈامنیشن ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں میرے پیسے جتے چاہے لے لو ہم سے وہ تھا چکر وہاں پہ بڑا کہ ڈامنیشن ہمارا ہونا چاہیے پھر تمہارا کیسے ہوں گا ٹھیک ہے آپ کو کام آتا اللہ نے آپ سے بہت کام لیا بڑا فیض پہنچا سب صحیح ہے لیکن آپ یہ بولیں کہ ڈامنیشن ہم کو دے تو کھیکو دے گئے بھائی اور پھر یہ اتہ زمانے سے چل رہے ہیں اتہ زمانے سے سہترا ان کو حاصل ہے غلبہ ان کو حاصل ہے اختدار ان کو حاصل ہے خبزہ ان کو حاصل ہے بات ان کی چل رہی ہے فیصل یہ بنے ہوئے ہیں امیر یہ بنے ہوئے ہیں اتہ زمانے سے اسی وجہ سے جب شروع میں مسئلہ اٹھا گیا تو ان کی عمارت پہ نہیں اٹھا گیا ان کی ذات کو کردار کوش نہیں کی گئی بلے ترتیب سے اٹ گئے ترتیب آج بھی ہو например یہی بولتے ہیں ترطیب سے اٹھ گئی اور اصل مولانا کی فکر یہ تھی کہ ترطیب پہ آ جائے جو کچھ بھی ترطیب پہ نہیں اس وجہ سے میرے بھائیو یہ اس وجہ سے بات عرض کرنی پڑی کہ اگر ہمارا ذہن اس معاملے میں کھل گیا اور یہ غلط فہمی دور ہو گئی تو ہم محبہ تعلق ہمارا کسی سے بھی ہو سکتا ہے مناسبت ہماری کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو ترطیب ہے دعوت کے کام کی وہ ترطیب اپنے جگہ پر باقی رہنی چاہیے اور وہ ہے کہ مرکز نظام الدین عالمی مرکز ہے کسی اور نہیں دیں گے آدھا ادھا 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 آدھا تیتر آدھا بٹے نہیں کریں گے دو 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 دشمن ملکوں کے درمیان باہت نہیں سکتے ہم شورت سمجھا رہے ہیں بہت گربر ہو جائے گی کامی باقی نہیں رہے گا کامی ختم ہو جائے گا عالمی مرکز ایک ہی ہے نظام الدین اور عالمی امیر ایک ہی ہے اور بغیر امیر کے کوئی شورا نہیں ہوا کرتی اور نظام الدین میں امیر شورا کے ساتھ ہے کبھی بھی بغیر مشورے کے وہاں پہ کام نہیں ہوتا ہسٹری موجود ہے آپ جا کے بک دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ ان باتوں کا بھی مشورہ روز ہوتا ہے جو پہلے سے تہہ ہے کے اعتبار سے پھر بھی مشورہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مگر ایک کے بعد دعا کون کرتا ہے مگر مشورہ روز ہوتا ہے حیات صحابہ کون پڑتا ہے مگر مشورہ روز ہوتا ہے جماعتوں کی روانگی کون کرتا ہے مشورہ پھر بھی روز ہوتا ہے آپ دیکھو جانتے جزیہ میں لکھا ہوا ہے یا نہیں اب پورے حلم کے جو تقاضے آتے رہتے ہیں اس کے روزانہ مشورے ہوتے رہتے ہیں اب یہ لوگ جو جمع ہوتے تھے وہاں دوسرے جگہ پر وہاں پر بھی کچھ امور کا مذاکرہ ہو جاتا تھا لیکن سائی بھر تو عالم کے تقاضے چلتے ہی رہتے ہیں ان پورے تقاضے کو کھول لیتا ہے ملکوں کے تقاضے چلتے ہی رہتے ہیں ان پورے ملکوں کے تقاضے کو کھول لیتا ہے ان مشورہ میں فیصل کون ہوتا تھا مولانا ہی فیصل تھے یہ سب لوگ ان کو ایکسپ کیے ہوئے ہیں اب ایک زمان ہے تک ایکسپ کرنے کے بعد یہ تھوڑی ہوتا کہ اب ہم تمہارے کو نہیں مانتے ہو رہے تو چلنے والی بات نہیں ہو سکتا ہوئی سا شریع ترتیب نہیں ہے وہ ایسی وہ ایک دوسرا چاپٹر ہے کہ شریع ترتیب ہے کیا کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر یہ بات کافی ہے کہ ہمیں اپنے مرکز سے وابستگی کی سرپرستی کرنی چاہیے لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کرنا چاہیے قوت کے ساتھ بغیر کسی ڈاؤٹ کے اور ہم کو حضرت مہارت صاحب کی امارت کی طرح لوگوں کو بلانی چاہیے تبلیغ کے کام کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو متوجہ کیا جائے ان کی اطاعت کی جائے ایسی بات نہیں ہے ان کے بارے میں جیسے چلائی جا رہی ہے بدگوانیاں دور کی جائیں اور دعوت کے کام کو نقصان ہونے نہ دیا جائے اگر ذہن ہمارا ایسا صحیح ہو گیا تو پھر جو بات ہم چلائیں گے اس میں اثر آئے گا اور آپ کو پتہ یہ بات کیا چلانا ہوتا ہے دعوت کی بات لوگوں کو دعوت کی طرح متوجہ کرنا خروج کی طرح متوجہ کرنا زیادہ زیادہ جماعتوں کا نکالنا اس میں ہماری حمایت کر دینا ہمارا ساتھ دے دینا ہماری سرپرستی کرنا موقع اللہ نے دیا ہے تو خود نکلنا ان کی مشوروں میں شریک ہونا ان کی جماعتوں کی نسرت کرنا آنے والی جماعتوں کو ساتھ لے کے بیٹھنا تعلیم کی حلقے ان کو دینا کرنا ان کے ساتھ تجوید کا حلقہ ان کے ساتھ کرنا اصولوں کا مذاکرہ ان کے ساتھ کرنا بات بولنے کا سلیقہ ان کو سمجھانا بہت غلطیاں کرتے ہیں کیوں وہ اس وقت ہے کہ ہم بتانے والے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک مرتبہ میں جماعت میں تھا ہمارا ایک دوست شکابوں کا ساتھ رہتا ہے تو بولے نوال میرے کو معلوم ہے تیرا مجاہدہ سب سے زیادہ کیا ہے میں نے کہا کیا ہے تو بولے ہمارا بیان سننا میں بلا تو صحیح بولا ان کا بیان سننا اپنا بڑا مجاہدہ ہے بغیر غلطی کے بیان کرتے نہیں کچھ نہ کچھ اٹ پلٹ کر دیتے ہو گئے ایک دو تو بھی برابر مینگنیاں ڈال دیتے بیان کے بیچ میں ایک دو غلطیاں ضرور کر دیں گے اچھے سے اچھے کو دیکھوا مر یہ کیوں کر رہے ہیں سرپرستی کم ہو گئی علماء کی سرپرستی نہیں ہے آدمہ سال صاحب یہی فرما رہا ہے ہر جماعت میں ایک علم ہو علماء کی جتنی بات یہ ہمیں اس وقت کر رہا ہے اس سے پہلے نہیں کی گئے جتنی طاقت سے بات جتنے طاقت کے ساتھ جتنی اہمیت کے ساتھ ان کے درس میں بیٹھو ہمارے پاس کیا سسٹم تھا عالم صاحب کا درس اپنی جگہ پر ہوتا ان کی تعلیم اپنی جگہ پر ہوتی مرماء کیا بات ہے یہ کیا بات ہے ایک عالم صاحب درس دے رہے ہیں تو وہ قرآن پاک نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے وہ دین نہیں ہے وہ یہ ترقیم مرماء دے رہے ہیں پہلے نہیں دی جاتی تھی یہ ترقیم آپ کو معلوم ہوں علماء کے بغیر جماعت جانا غلط ہے بول رہے ہیں عالم ہر جماعت میں ہونا ضروری ہے باہل کی ہو یا اندر کی ہو مراکس کے اندر عالموں سے بات کر رہا ہو مولانا کی علماء کے اوپر بیان سنیں گے آپ تو پتا چلے گا کہ کتنی حمایت مولانا کو علماء کرام علماء کرام کی مولانا فرماتے ہیں اٹھی بات چلائی جا رہی ہے اصل میں پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹھا چلتا ہے پروپیگنڈے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹھا چلا کرتا ہے علماء پروپیگنڈے کے لئے اس وجہ سے دعوت کے اس مبارک کام میں میرے دوستوں اس وقت آپ حضرات کے سرپرستی کی ضرورت ہیں یہ جو عالمی اجتماع ماشاءاللہ کرنول میں ہو رہا ہے اس میں یہ جتنے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں علماء حضرات تشریف فرما ہیں یہ سارے کے سارے اپنا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی حمایت کے ذریعے سے ساتھیوں کو متوجہ کرنے کے ذریعے سے اپنے خطابتوں میں اپنے خطبوں میں اپنے بیانات میں اپنے تعلیم میں مختلف طریقوں سے اگر اتنے سارے ملکے لوگوں کو اگر سپورٹ بنیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے ان کی پذیرائی کی جائے گی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی حوصلے کتنے بڑھ جاتے ہیں ان کی تربیہ کتنے اچھی ہو جاتی ہے ان کی تعلیم کتنے اچھی ہو جائے گی ان کا رخ صحیح ہو جائے گا ان کی غلطیاں صدر جائیں گی اور سارے عالم میں پھیلنے والی ادارت اور اس کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے ہم پر دی ہے اس میں ہمارا حصہ پر جائے گا ہم اپنے سے کیا کر پا رہے ہیں میرے دوستے ماں سعید خان صاحب رحمتلالے فرمائے کرتے تھے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ جن کو سات آٹھ سال کے بعد میں شریعت ذمہ دار بنانے والی ہے ان کی فکر تم ابھی سے کرتے ہو بچے بچوں کی تعلیم تم دیتے ہو ابھی اس وقت وہ مر جائیں گے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں ہے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ جب تمہارے پاس اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ابھی سات سال باقی ہے آہت سال باقی ہے اس پر دین متوجہ ہونے نماز فرض ہونے کے لئے روضہ فرض ہونے کے لئے ابھی سے اس کی تعلیم و تربیت کی فکر آپ محسوس کرتے ہیں وارث نبی ہونے کی وجہ سے کہ اس امت کا مستقبل یہی ہوں گے تو جو اس وقت مکلف ہیں اگر اب وہ اب مر جائیں تو ذمہ دار ہیں اسلام کی مذہب کے دین کے بھلا بتاؤ کہ وہ ان کی ذمہ داری کتنی تم پر نہیں ہوگی اور یہ ذمہ داری کو ہم اپنے طور پر نبانے میں چونکہ کمزور پڑ گئے ہیں دو دو طرف کی ذمہ داری نبانے میں جیسے پاورفل انداز میں لگنا چاہیے تو ہم نہیں لگ پاتے ہیں تو یہ کتنا بڑے ہمارے موسن ہوئیں موسن ہے کہ اگر ہم ان کی سرپرستی کریں اور ان کو متوجہ کریں گے تو سارے حالم میں یہ جو ہے نا ہماری بات کو لے کے چلیں گے اور یہ فریضہ ادا ہو جائے گا ان کو استعمال کرنے سکتے ہیں اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو بحیثیت وارثین بھی ہماری ذمہ داری میں ہیں اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کرنا ہی کرنا ہے بیر ان کے اسفار ہو جائیں وہ بھی کرنا ہے اندر ان کے سفر کی ضرورت آ جائے وہ بھی کرنا ہے مدرسہ سمالنے کا جو کام ہے وہ بھی کرنے کا ہے مزید سمالنے کا جو کام ہے وہ بھی کرنے کا ہے چونکہ ہم سواب ہمارا ڈبل ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ڈبل ہے کام بھی ہمارا ڈبل ہے اور ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ خالی دین کا ہی کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کام بھی ہمارا ہی ہے ان ذمہ داریوں کو سمالنا بھی اپنی ذمہ داری ہے اور ان ذمہ داریوں کو سمالنا بھی اپنی ذمہ داری ہے سب کہیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت نصیب فرمائے موافقت نصیب فرمائے تشکیل کرنا ہے دعا کر لینا ہے ذمہ دار ہیں کوئی آفظاتی ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا علیہ محمد علیہ سیدنا علیہ محمد مبارک صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإلہا متغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انکا عفب کریم تحب العفا فعف عنا یا کریم اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم جنبین الفواحش وما ظہر منہما بطن اے اللہ اپنے فضل کرم سمالی گناہوں کو معافر مادی ہمارے خطاؤں سے در گزر فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل کرم سے اس مبارک دین کے کام میں جو تعاون ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے ہماری غلط فہمیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ اس مرکز عالمی جو مرکز آپ نے بنایا دعوت کا اے اللہ اس کی افادیت کو ہمارے ذہنوں پر کھول دیجئے اس کی ضرورت کو ہمارے ذہنوں پر کھول دیجئے اور اس کی حمایت کو اے اللہ ہمارے ذہنوں کو پوری طرح سے متوجہ فرما دیجئے اور اس کام کا جو امیر ہے اللہ اس کی اطاعت کی طرف ہم سب کو متوجہ فرما دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اس راستے سے دشمن نے امت میں جو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دیجئے اے اللہ مکار کے مکر سے حفاظت فرمائیے مکاروں کے مکر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اسلام کی حفاظت فرمائیے شریروں کی شرارت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اسلام کی حفاظت فرمائیے حاسبین کی حسد سے اے اللہ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیے اسلام کی بھی حفاظت فرمائیے دعوت کے کام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہونے والے اس اجتماع کو کامیاب فرمائیے بلند شہر میں جو اجتماع ہو رہا اس کو بھی کامیاب فرمائیے وہ پال میں جو اجتماع ہو رہا اس کو بھی کامیاب فرمائیے اور مرکز کے تعد میں جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں پروردگار ہیں ان سب کو کامیاب فرمائیے اور ان کی حفاظت فرمائیے اے اللہ چہار رانگ عالم کے اندر اس مبارک کام کو اور پھیلا دیجئے اور اس میں برکت عطا فرمائی جئے اور بسات عطا فرمائی جئے اور استحکام عطا فرمائیے ہر قسم کے شروع فتن سے مولا اپنے کرم سے بچا لیجئے اے اللہ آپ ہی کی حمایت چاہیے آپ ہی کی مدد چاہیے قدم قدم پر غیبی تاہید کو شامل حال فرما دیجئے دستگیری فرمائیے مدد فرمائیے اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے وصلی وسلم مبارک علیہ سید المرسلین برحمتکیار حمار رحمین والحمدللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے اپنے مدرسوں میں جو بالک بچے ہیں ان لوگوں کی جماعت کی ترتیب بنانے کی فکر فرمائیں اور بہت سی جماعتیں تیار ہوں گی جس میں علماء کرام کی ضرورت ہے آپ حضرت اگر حمد فرما لیں گے تو جماعتوں کے روانگی میں بڑی مدد ملے گی اللہ پاک ہم سب کو توفیق لیں موسیقی